بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن اتبعہم بحسان الالہ ومدین اما بعد سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کروں کہ میرے لئے بڑی سعادت کی بات ہے جو اب تک تعلیم علم ہے اور آپ حضرات کے درمیان اظہار رائے کے لئے موقع دیا گیا جو در حقیقت میرے لئے حوصلہ افضائی کا ایک بہت حصیل موقع ہے آج کی یہ مجلس آپ حضرات نے بزم صحافت کی افتدائی تقریب کے عنوان سے منقب کی ہے لہذا اس کا عنوان اور اس کی گفتگو صحافت کے ماہرین کو کرنی چاہیے لیکن چونکہ آپ بھی مقتدی ہیں تو ہمارے جیسے مقتدیوں کی گفتگو سے گزارہ ہو جائے گا اسلام دین پوری زندگی میں جو برتنے کے حقائق ہیں یا جو تجربات ہیں ان تمام کو قائحاتہ کرتا ہے دین اس کے لئے ایک جملہ اکثر ہم لوگ اپنی تربیتی مجلسوں میں کہتے ہیں کہ مسجد کے اندر کا دین ایک گھنٹے کا ہے اور باقی تئیس گھنٹے جو ہے دین مسجد کے باہر ہے زندگی میں انسان کے بہت سارے مسائل بہت سارے تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے الگ الگ طریقے ہیں ابتدائے انسانیت سے وہ چیز مرتب نہیں تھی یہ فطرت کا جرنی آف نیچر فطرت کا سفر جیسے ہم کہتے ہیں آدم علیہ السلام کے زمانے میں کھانے پینے پہننے اڑنے کے جو تجربات نہیں تھے وہ اس کے چند نسلوں کے بعد وہ چیز وجود میں آئی پھر وہ بڑھتی گئی بڑھتی گئی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد بھی وہ چیز بڑھتی رہی بڑھتی رہی یہاں تک کہ ہم آج اس دور میں ہیں ہر چیز بدل چکی ہے اور ہر چیز آگے بڑھتی ہے اس کو جرنی آف نیچر کہتے ہیں یعنی فطرت کا سفر جو ہمیشہ تغیر پذیر ہوتا ہے اور آگے بڑھتا ہے تو اس میں مزاج بدلتا ہے بات کرنے کا ٹون اور زبان اور انداز بدل جاتے ہیں سمجھنے کا کرائٹیریا میار فہم بدلتا ہے اس کے مطابق فنون مرتب ہوتے ہیں اور اس کے مطابق اس کی اصول اور زابطیں مرتب ہوتے ہیں ان اصول اور زابطوں کو خیالی طور پر مدون نہیں کیا جاتا بلکہ ان اصول اور زابطوں کو ان راستوں سے گزارا جاتا ہے جس میں یہ محسوس ہو کہ یہ اصول کیا نتائج برامت کریں گے اور کس حد تک مفید ہوں گے اس افادیت کے اندازے کے لیے کسی خواب کو بنیاد نہیں بنایا جاتا کسی خیال اور گمان کو بنیاد نہیں بنایا جاتا بلکہ ایک لمبی مدت تک اس کے نتائج کا جائزہ لیا جاتا ہے اور اس کو محفوظ رکھا جاتا ہے بار بار جب ایک کوشش اور کسی سبب کے ذریعے جب کوئی نتیجہ برامت ہوتا ہے تو پھر وہ اصول زابطیں مرتب ہوتے ہیں لہٰذا ہم دیکھتے ہیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن جمع نہیں ہوا ضرورت محسوس ہوتی تو ضرور جمع ہوتا ضرورت محسوس ہوئی تو حضرت عبور صدیق رضی اللہ تعالیٰ زمانے میں جمع ہوا اس کے بعد اس کے نسخے مرتب کر کے اور اس کی کتابت کرا کے اس کو مشہور جو بڑے شہر ہیں ان شہروں میں بھیجنے کی ضرورت پیش آئی جب وہ ضرورت پیش آئی تو وہ کام کیا گیا حدیث کی تدوین کی جب ضرورت پیش آئی تو وہ کام کیا گیا تو اسی طرح صحافت آج کے دور کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے اور ایک بہت بڑا کام ہے لیکن ہمارے دینی مدارس میں ایک غور کرنے کا پہلو یہ ہے کہ کس فن کے ساتھ کیا رویہ برتنا چاہیے وہ سیکھنا بہت ضروری ہے معذرت کے ساتھ مجھے حوصلہ افضائی بھی کرنی ہے آپ کی آپ کا پہلا پرچا صحافت العربیہ ہے یہ صحافت کا موضوع نہیں ہے یہ تو آپ کے عربی عدب کا موضوع ہے صحافت کے موضوع میں کیا چیز آتی ہے صحافت کے عنوان پر آج جو آپ گفتگو کریں جسے جرنلیزم کہتے ہیں جرنلیزم میں کبھی بھی انگلیش لیٹریچر پر بات نہیں ہوگی انگلیش لیٹریچر کے تعلق سے اویرنیس پر بات نہیں ہوگی اس پر کس چیز پر بات ہوگی اگر غور کیا جائے تو آج کے حالات کن حالات کا اثر سماج پر کیا پڑ رہا ہے اس کو روکنے کے لیے کیا کیا اقدام کیے جا سکتے ہیں کون سے واقعات کہاں پیش آئے کیوں پیش آئے اس کا تجزیہ اس کے روکنے کے لیے کیا کیا جو آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں وہ ایک فن ہے اس کا ایک دائرہ ہے جو اس کا موضوع بنتا ہے یہ ماہنامیں جو ہوتے ہیں یہ ایک الگ چیز ہے اور صحافت الگ چیز ہے صحافت میں حالات حاضرہ پر بات کی جاتی ہے فنون پر بات نہیں کی جاتی ہے حالات حاضرہ میں کی زبان الگ ہوتی ہے اس کا ٹون الگ ہوتا ہے اس کا لب و لہجہ الگ ہوتا ہے اور اس کا موضوع اور اس کا مضمون الگ ہوتا ہے لہٰذا یہ قرآن کا موضوع ہے کی نہیں اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ صحافت کے لئے ہم قرآن کی کونسی آیت پیش کر سکتے ہیں آپ حضرت کو دلچسپی ہے لگتا ہے صحافت سے نا اسی لئے صحافت کی تقریب ہو رہی ہے نا تو یا صادتہ ہیں ہم بھی تعلیم ہیں تو اگر ہم آپ سے پوچھیں یا کوئی آپ سے پوچھے کہ قرآن سے کونسی آیت نکال سکتے ہیں جس کو آپ اس کے قریب کر سکیں کہ اس سے ہم صحافت کا استدلال کر سکتے ہیں یہ ہم نہیں کہیں گے کہ وہ صحافت کے سلسلے میں آیت اتری ہے لیکن صحافت کا جس کو ٹارگٹ کیا گیا ہو یعنی صحافت کا جو موضوع ہے وہ ان آیات میں اس طرح کی بات ذکر ہو آپ حفاظ ہیں آپ میں کریں ذرا غور کے کونسی آیت ہو سکتی ہے جس کو ہم اس کے سلسلے میں پیش کر سکتے ہیں ہاں یہ تو بے شک اس کا ایک اس کے پوائنٹس جو اس کے جو صحافت کے جو پوائنٹس ہو سکتے ہیں اس کے پوائنٹس میں سے ایک پوائنٹس ہے پوائنٹ ہے یہ لیکن یہ اس سے تو کوئی خبر نہیں ملنے اس سے تو یہ ثابت ہوگا کہ اگر آپ کے پاس کوئی خبر آئے تو اس کو چیک کریں ایک ہوتا ہے فیکٹ چیکنگ اور ایک ہوتا ہے فیکٹ چیکنگ حقیقت کو جاننا تو یہ تو پوائنٹ ہے میں نے صحافت پڑی نہیں ہے لیکن معاشرے میں رہ کر رات دن خبریں پڑھ کے اور ان مختلف موضوعات کو پڑھ کے انسان کو اتنا تجربت ہوئی جاتا ہے تو یہ تو فیکٹ چیکنگ یہ صحافت کا جنرلزم کا ایک پوائنٹ ہوا کہ آپ کو یہ چیک کرنا ہے کہ فلاں جگہ راستہ چلتے ہوئے دو گاڑیاں ٹکرائیں اور اس میں آٹھ سو آدمی مر گئے اب اس میں فیکٹ چیکنگ کیا ہوگی کہ آٹھ سو آدمی مرے گاڑی دو ٹکرائی تو گاڑی ایسی ٹکرانی چاہیے جس میں اس بات کا امکان ہو کہ اس میں آٹھ سو لوگ سوار ہوں یا آس پاس میں آٹھ سو لوگ ہوں یہ تو فیکٹ چیکنگ ہوتا ہے اور ایک فیکٹ چیکنگ ہوتا ہے فیکٹ کا مطلب جھوٹ فراد تو یہ جاننا کیا نام اس کے صحافت کے اب نہیں ذہن جا رہا ہے آپ کو تاجوب ہوگا سب سے پہلا صحافی اگر آپ کو دلیل پیش کر سکتے ہیں تو وہ انسان نہیں پرندہ ہے آپ کو آدھا مسئلہ حل کر دیا جی زور سے پڑھیں صحیح ہے اس نے کیا کیا ایک نیوز لے کر آیا صحیح ہے صحافت کا ہمان ہو گیا ایک خبر لے کر آئے اب وہ جو بات آپ نے بتائی ہے وہ حضرت سلمان علیہ السلام کر رہے ہیں قَالَ سَنَنْزُرُ وَكَذَلِكَ وَرَسْنَهُمْ قَوْمًا یہ ترجمہ ہوگا آج کی زبان میں اگر ہم عوام کے سامنے ترجمہ کریں گے تو یہ الفاظ یک چیز یاد رکھیں کہ صحافت میں زبان سب سے امپورٹنٹ ہے آپ کی صحافت طلبہ کے لیے مدرسے کے اندر کے لیے ہے اس صحافت سے آپ بھی نہیں بدلیں گے انشاءاللہ دنیا کے بدلنے کا تو کوئی امکان نہیں کیونکہ ہمارے بچے تو یہاں پڑھ رہے ہیں ان کو ہم کیا بدلیں ان کو تو اساس صبح شام پڑھا رہے ہیں وہ تربیت میں اس سے کام چل جائے گا اس نے صحافت کا کوئی کام نہیں صحافت کا تو کام یہ ہے کہ ہمیں دنیا کو سمجھانا ہے اس لئے یہ ایک فن ہے اس فن کی روشنی میں ہماری زبان اور ہمیں موضوع کے مطابق ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا ٹون کیا ہونا چاہیے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے لہٰذا ہمارے آپ نے دیکھا ہوگا بعض ڈیبیٹ ہوتا ہے ڈیبیٹ جو ہوتا ہے حالانکہ اللہ علم قرآن سے اگر ثابت کیا جائے تو ڈیبیٹ تو مستحسن چیز نہیں اس لئے اہل علم کو ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہیے اہل علم کو ڈیبیٹ میں جانے کا اس لئے حق نہیں ہے کہ انہیں بات کرنے نہیں آتے یہ مجھے آپ اجازت دیجئے کچھ باتیں کھل کر کہنے کی اختلاف کرنے اور نہ ماننے کا آپ کو پورا حق ہے میں نے کوئی ٹکٹ نہیں لیا ہے کہ آپ کو ماننا ہی پڑے گا لیکن باہر کی دنیا کی میں بات کر رہا ہوں چونکہ ہم باہر رہتے ہیں ہمارے علماء جب ڈیبیٹ میں جاتے ہیں جذباتی ہو جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ میں جمعیت الاسلام مسلم پر رسول اللہ بورڈ میں مسجد کے محراب پر کڑا ہوں اور سامنے والا میری بات مان کیوں نہیں رہا ہے وہ ان کا بس چلے دو تو گردن بتوا دیں آپ نے دیکھا ہوگا فتح اب اسحافت کی بات ہے تو میں اسحافت ہی کی بات کروں کیا خیال ہے فتح کا فتوہ کا جو بندہ مل گیا ابھی خبیص کیا نام تھا تاریخ فتح علی خان کیا نام تھا بہرحال وہ جو تھا تاریخ فتح اس کے ساتھ ہمارے ایک صاحب کا جو ڈیبیٹ ہوا تھا دیکھا ہے آپ لوگوں نے وہ نہیں دیکھا ہوگا نہیں دیکھا اچھا ہے آپ لوگوں دیکھنا بھی نہیں چاہیے لیکن میں یہ بتا رہا ہوں گفتگو کے دوران وہ جذباتی ہو گئے ہاتھا پاہی تک بات آ گئی اور اگر تاریخ فتح کھڑا ہو کے بتتمیزی کرتا تو عیب کی بات نہیں تھی مسلم پرسن اللہ کی طرف سے جو حضرت ان کے ساتھ ہم کلام ہونے گئے تھے انہوں نے اٹھ کے جو جذباتیت پیش کیے وجہ کیا ہے کہ ان کو یہ نہیں معلوم کہ صحافت کی دنیا میں ڈیبیٹ میں خبروں میں بات کرنے کے لئے قائل کرنے کے زد کے ساتھ آپ وہاں نہ پہنچے وہاں صرف اپنی بات رکھنے کا نظام چلتا ہے وہ ہمارے شاگرد نہیں ہیں جو ہم کان پکڑ کے ان سے منوالیں صحافت کی دنیا میں ہوتا ہے آپ اپنی بات پہنچائیں جذباتی انداز اور جذباتی لہجے سے صحافت نہیں چلتی ہے یہ صرف مناظراتی زبان میں جلسہ جیتنے کے لئے یہ ہوتا ہے پیغام پہنچانے کے لئے طریقہ کبھی نہیں ہوتا ہے پیغام اگر آپ کو پہنچانا ہے تو آپ کا لہجہ بالکل گفتگو والا ہونا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا یہ تو عام گفتگو کا رواز ہے ہم تو عام گفتگو میں اس کو نہیں برت دے تو صحافت میں تو ہم پھیل ہو جاتے ہیں صحافت اس وقت کی ضرورت آپ مولانا بلکلام آزاد کی کتاب ہے انڈیا وینس فریڈم بہت لوگوں نے ترجمہ کیا ہے اس کا اور اس میں شروع میں جو ان کا قائفیت دمع مضمون ہے جس میں انہوں نے اپنی پوری تفصیل بتائی ہے اس میں انہوں نے اپنے البلاغ اور الحلال کی بات دکھی ہے پوری پوری قوم کی ذہنیت بدل جاتی تھی پوری پوری قوم کی ذہنیت بدل جاتی ہے اگر کوئی پیغام صحیح انداز سے بر موقع پہنچایا گیا ذہن صاف ہو جاتے ہیں ذہن بدل جاتے ہیں وہ اکام ہو رہا ہے آج آج آپ نے دیکھا ہوگا جو نفرت کا اور بغض کا ماحول بنا ہوا ہے وہ کیوں بنا ہوا ہے کیونکہ اس کے اوپر انہوں نے اس انداز سے محنت کیے اور اس انداز سے انہوں نے ماحول بنایا ہے اب ضروری نہیں ہے کہ انداز ہم بھی وہی اختیار کریں لیکن انداز جو صحافت میں الگ الگ چلتا ہے مثال کے طور پر جن لوگوں نے بی بی سی سنایا پڑھا ہے اب صحافت کو سمجھنا ہے تو پھر تو صحافت کی دنیا میں ہمیں جانا پڑے گا آج کی دنیا میں جو مائنا صحافت میں کامیاب ترین صحافی لوگ جو کتنی در بات ہیں کہیں بتائیں تو اسی حساب سے کب تک ساڑھے آٹھ تک تو صحافی ماہر کون ہیں وہ بولتے کیسے ہیں وہ خبریں کیسے لے کر آتے ہیں اور ان خبروں کا تجزیہ کیسے کرتے ہیں ان خبروں کے بارے میں ذہن کو بدلتے کیسے ہیں اگر ایک غلط بات کو ثابت کرنا ہے تو اس غلط بات کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں کتنا جھوٹ بولنا ہے چونکہ صحافت میں کوئی مذہب دھوتا نہیں ہے جو صحافی دنیا ہے ان کا کوئی مذہب نہیں ہے اگر ان کا مذہب ہوتا تو جھوٹ نمول دے اگر ان کا مذہب ہوتا تو وہ نفرت نہیں پھیلاتے اصل میں یہ صحافت کی چیز نہیں ہے یہ صحافت کو اس مقام تک لے گئے ہیں یہ لوگ لیکن اس مقام تک لے جا کر جو مقصد ان کا ہے وہ حاصل ہو رہا ہے کیا مقصد ہے ان کا مقصد ہے کہ نفرت آمو ان کا مقصد ہے کہ لوگوں میں بخص پھیلے اور جذباتیت پیدا ہو اور ایک دوسرے کو دیکھیں تو مطلب ناراضگی کی نگاہوں سے دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جس پر وہ محنت کر رہے ہیں اس کے لئے ویسا مواد بناتے ہیں اور اگر وہ صحافت میں سچ کا اور حقیقت کا اعتبار کیا جاتا تو کسی بھی مذہب میں نفرت پھیلانے کا قانون تو نہیں ہے یہ تو ان کی کتابوں میں لکھا ہے کسی بھی مذہب میں جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے یہ تو ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہے لہٰذا صحافت والوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا اور صحافت کی حقیقت یہ ہے کہ ہمیشہ یہ اپنے مقصد کے لئے خبروں کو ایک خاص قالب میں ڈھالا جاتا ہے اگر آپ خبروں کے پیچھے جائیں افسوس کی بات یہ ہے کہ حکومتیں اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں ورنہ دنیا میں کتنی خبریں غلط ہیں مثال کے طور پر 9-11 کا واقعہ ہوا ٹھیک ہے 9-11 کے واقعے میں انہوں نے پہلے سے منظوبہ بنا کے رکھا تھا اس کا تجزیہ کیسے کریں گے آپ لوگوں نے تجزیہ کیا ہے اس تجزیہ کے لئے ویڈیو ہیں اس تجزیہ کے لئے کانفرنسیں ہوئی ہیں بہت سارے لوگوں نے جو سچ سمجھنے والے ہیں انہوں نے وہ تجزیہ کیا ہے اور وہ تجزیہ نکال کے پیش کیا ہے اب 9-11 کا ایک واقعہ پیش آیا ہے اس واقعے میں خبر جھوٹ ہے یا سچ ہے اس کو جاننے کے لئے ہم کیا کوشش کر سکتے ہیں ابھی تو ہمیں یہ کام کرنا ہے خبریں اٹھا کے دینے والی صحافت تو دنیا میں بہت موجود ہیں ابھی تو سچ بات یہ ہے کہ صحافت میں وہ اقدام کرنے کے ضرورت ہے جس سے یہ بات نکالی جائے کہ جھوٹ خبریں کتنی ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے ابھی نوجوان جتنے لڑکے بہت شدت اور بہت بغض کے یعنی بہت نفرت یعنی بس بہت محتاط الفاظ میں بولنے کے لئے الفاظ بھی نہیں مل رہے ہیں جو لوگ نشانے پر ہیں جو چند نوجوان ان کی خصوصیت یہی تھی کہ انہوں نے ان خبروں کی حقیقت کو جاننے پر پوری محنت کی اور وہ اپنے فن کے ماہر تھے ہمارے بعض نوجوان نے چینل کھولا ہوا ہے وہ جناب ایسے خبریں پڑھتے ہیں جیسے لگ رہا ہے کوئی ہدایہ کا درس دے رہا ہے کون سنے گا آپ کی خبر وہ چند نوجوان آپ کے جو شیلے آپ کے وہ سن لیں گے اردو کے الفاظ کی بھرمار کرتے ہیں جبکہ معلوم ہونا چاہے کہ اردو کے بھی ہلکے الفاظ بولیں اور انگلیش کے الفاظ بکسرت استعمال کریں اس لیے کہ وہ الفاظ جو بہت جلدی لوگوں کے دماغ میں پہنچتے ہیں وہ اب ہمارے اردو والے نہیں رہ گئے ادارے میں اردو پڑھنا اور اردو پر محنت کرنا یہ الگ دنیا ہے صحافت میں قدم رکھنا ہے تو صحافت کا مقصد ہے لوگوں کے ذہن تک ان تک صحیح بات پہنچانا اور غلط بات کو ان کے ذہن سے نکالنا جو حالات حاضرہ کے تناظر میں ان تک پہنچ رہی ہے اس کے لیے ظاہر سی بات ہے نئی زبان جو عام طور سے بولی جاتی ہے وہ زبان بولنے آنا چاہیے وہ زبان ایک نیو سنیں گے تو نہیں آئیں گے ایک کتاب پڑھیں گے تو نہیں آئی جو زبان جو الفاظ پہلے استعمال ہوتے تھے مثال کے دور پر آپ اس میں موبائل میں آ جائیں موبائل میں پہلے آپ کا فون بیزی ہے تو کیا لفظ کیا بولتے تھے سامنے سے کہ جس نمبر سے آپ سمپرک کرنا چاہتے ہیں وہ ابھی ویست ہیں تھوڑا تھوڑے تھوڑی دیر بعد پریاز کریں اب کیا بولتے ہیں وہ لفظ بھی نہیں سنا تھا پہلے کسی نے لیکن اب وہ اتنا بول رہے ہیں پرشاد پرشاد کہ اس کا پرچار ہو رہا ہے اب وہ زبان آگئی معاشرے میں تو لوگ کیا سمجھ رہے ہیں جو زبان آج سے پچاس سال پہلے جتنے الفاظ اردو کے ادھر بولے جاتے تھے اب وہ کم ہو رہے ہیں عوام کے سامنے جب آپ بولنے جائیں گے تو عوام میں علماء نہیں ہوتے ہیں عوام میں کالجز یونیورسٹیز مارکیٹ بزنس اس طرح کے لوگ زیادہ ہیں تو اس کے لیے ہماری زبان اور ہمارا ٹون بھی صحافت والا ہونا چاہیے اور ہمیں جو خبر پیش کرنا ہے تو خیر نائن الیون کے تعلق سے اگر ہم وہ جائزہ لینا چاہیں اس کو معلوم کرنا چاہیں کہ وہ اس کے جھوٹ ہونے کے امکانات کہاں کہاں ہیں اس کے چور دروازہ کہاں کہاں ہیں وہ تو معلوم کرنا پڑے گا ہر خبر تو سچی ہوتی نہیں کتنی جھوٹی جھوٹی خبریں دنیا میں پھیلا کے تیس تیس چالیس چالیس سال تک پوری دنیا کی سیاست کے ساتھ گیم کھیلا گیا اور صحیح صحافت پہنچنے صحیح خبر لوگوں تک پہنچنے نہیں دی گئے اب جب سب کچھ ہو گیا بیس سال تیس سال کا کھیل ختم ہو گیا اب اس کی ساری خبریں بہار آ رہی ہیں ابھی میں خبروں کے تعلق سے بولا ہوں لہٰذا یہ بات بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے یہ دنیا میں سب جگہ بات آ گئی ہے اس لئے اس میں کوئی خطرے والی اور خطشے والی بات نہیں ہے یہ جو دائش کا مسئلہ اٹھا اس وقت خبروں میں کچھ نہیں کلیر ہو رہا تھا کہ کیا سچ ہے کیا غلط ہے ہمارے بہت سارے نوجوان بچے بہت جذباتی ہو رہے تھے اور کسی نے جاننے کی حتیٰ کہ حکومتوں نے بھی حقیقت تک پہنچنے کے لئے کوئی راستہ ہر تمام راستے بند کر دیئے لیکن اب جو لوگ وہاں خود کام کر رہے تھے انہوں نے خود بازابتہ فوجی وردی میں اپنے تمام میڈلز کو لے کے پھیکا اور ایک نئی کم سے کم دسیوں موقع پر یہ خبریں آئی کہ دنیا کو دائش کے مسئلے میں الجھایا گیا اور ان خبروں سے ان کو بے چین رکھا گیا اور ہم پیٹرول چوری کر رہے تھے تقریباً خبروں کا قصہ ایسا ہی ہے آپ کو ایک بات بتاؤں اب تو چونکہ ختم ہو گیا اس لئے بولنے میں حرج نہیں ہے چونکہ وہ کرنٹ ایشو نہیں ہے ہمارے ایک دوست ہیں وہ بگرام ائر بیس ہے افغانستان میں تو امریکہ کا بہت بڑا کیا کہتے ہیں کہ وہ ائر بیس ہے فوجی اڈڈا تھا وہ نوجوان وہاں اس کے ڈرائیونگ کا کام کر دیتے ہیں تو اتفاق سے وہ بولنے لگے تو انہوں نے مجھے کچھ باتیں سنانا شروع کی تمہیں بیٹھ گیا میں نے کہا اور تفصیلات بتاؤں اس نے کہا مولانا دنیا میں ان سے زیادہ ڈرپوک اور گزدل کوئی لی میں نے کہا وہ کیسے مولانا مولانا وہ جو بیریک بنے ہوئے ہیں وہ بیریک کم سے کم تین تین چار چار فٹ کے سلیب کنکریٹ کے بنے ہوئے نالے کی شکل میں ہیں اور اگر پچیس کلو میٹر کے اندر ایک چونٹی بھی زمین پر رہنگے گی تو ان کے کیمرے میں آتا ہے جو مچھلی کی شکل میں غبارے میں اوپر کم سے کم ایک کلو میٹر اوپر وہ اس ائر بیس کے اوپر پرواز کرتا ہے جب کبھی کچھ ہوگا خطرہ تو انکمینگ کے آواز آئے گی اور جب خطرہ ختم ہو جاتا ہے تو آل کلیر کی کا اعلان ہوتا ہے تو کہہ رہا تھا کہ جب انکمینگ کا اعلان ہوتا ہے تو وہ بیریک جس میں تین سو لوگوں کی گنجائش ہے اس تین سو لوگوں کی گنجائش والی بیریک میں تیرہ تیرہ سو لوگ در کے مارے گھج جا دے جو آدمی غصل خانے میں ہے اگر اس کے بدن پہ ایک کپڑا نہیں ہے انکمینگ کا لفظ سننے کے بعد وہ نہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے بدن پہ کپڑا ہے نہیں ہے مرد نہیں مرد نہیں دیکھتا عورت عورت نہیں دیکھتی مرد عورت کے اوپر عورت مرد کے اوپر اس حالت میں سب بیریک میں گھستے ہیں اس وقت تک کبھی کبھی ایک ایک دو دو گھنٹا اس اعلان کے آنے میں لگ جاتا تھا آل کے لیے یہ ہے خوف کا عالم اور یہ کام کیا کرنے گئے تھے خبروں میں پھیلائے کیا جانا تھا یہاں خطرہ وہاں خطرہ وہاں لڑ رہے وہاں لڑ رہے قصہ کیا تھا قصہ کچھ اور تھا تو صحافت حقیقت یہ ہے کہ سچی صحافت اللہ اس دنیا میں وجود میں لائے تو صحافت کا شعور یہ ہمارا تو اسلامی حق ہے اور اسلام کا پیغام ہے اور مسلمانوں کی ضرورت ہے جھوٹی صحافت ارے آج وہاں اتنے لوگ مر گئے اس نے اس کو مار دیا ہم کو تو صرف یہ خبر مل دی اس نے اس کا مردر کر دیا اس نے اس کا مردر کر دیا لیکن اس مردر کرنے کے پیچھے وجہ کیا تھی اور اس مردر تک پہنچنے کے لئے راستہ کیا ہے کون کتنا جھوٹ بولا ہے کون کتنا سچ بولا ہے بھرا ہوا ہے سارا قصہ میں نے تو مشہور واقعہ تاپ کوئی سنایا آپ ایسے لیکن خبروں کی دنیا اتنی گندی ہے کہ آپ اس میں فسیں گے تو پھر وہ عدمی اسی میں رہ جائے لیکن ہمارے معاشرے میں مسلمانوں میں اہل علم میں ایک طبقے کا ہونا بہت ضروری ہے جو ہماری ان صحیح خبروں کو جاننے کا فن جانتا ہو اور اس کو صحیح انداز سے پیش کرنے کا فن جانتا ہو زبان سب سے بڑا مسئلہ صحافت کے معاملے میں زبان کہاتا ہے آپ کی زبان کتنی اچھی ہے ایک مدت تک بی بی سی لندن بہت مشہور تھا اس کے بعد وائس آف امریکہ ہوا ہندوستان میں دردرشن اور آل انڈیا ریڈیو دیس اندیٹ ہم سب جانتے ہیں وہ سب تھے لیکن ان کی کوئی خاص بات نہیں تھی ان کی خبریں نہیں تھی حتیٰ کہ ہندی خبریں بھی زیادہ لوگ سننا پسند کرتے تھے کہاں سے بی بی سی سے وائس آف امریکہ سے کیوں سوچنے کی بات ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ زبان بہت نفیس اور ممتاز ترین اپنی زبان کے ماہرین کو انہوں نے جمع کیا تھا اور یہی نہیں ماہرین کو جمع کرنے کے بعد آواز بھی ٹھیک ہونی چاہیے جو مائک پہ پڑھتے وقت وہ عجیب بھونڈی سینہ لگے کہ جس کو بھی پڑھنے آ گیا وہ جناب مائک خبر پڑھنے لگیا یہ سب چیزیں کیوں غور کر جائے جن لوگوں کی آواز اچھی تھی وہ بہت مقبول تھے مثال کے طور پر خبریں پڑھنے میں بہت زیادہ لوگ پسند کرتے تھے بی بی سی لندن میں ایک بندے کو کس کو رضا علی آبدی رضا علی آبدی کی کیا خصوصیت تھی اس کے آواز بہت اچھی بہترین آواز تھی لفظ لفظ کلیر ہوتا اگر آپ کا نیٹورک برابر ہے یہ چیزیں کیا ہیں اصل میں یہ سب سنع اللہ اللہ دی اتقنا کل شئی میں اصل میں ہر جگہ یہ بات اتقان والی کر رہا ہوں کہ ہمارے مسلمانوں میں خاص طور سے دین کے یعنی دینی علوم کے حلقے میں اتقان کی طرف توجہ بہت کم ہو گئی اتقان کسے کہتے ہیں اگر آپ خطیب ہیں ممبر پر تو آپ کے خطبے میں اتقان ہونا چاہیے اگر آپ مدرس ہیں تو آپ کے تدریس میں اتقان ہونا چاہیے اگر آپ صحافی ہیں تو آپ متقن صحافی ہونا چاہیے اگر آپ خطات ہیں تو آپ کی خطاتی میں اتقان ہونا چاہیے اگر آپ قاری ہیں تو آپ کے قرآت میں اتقان ہونا چاہیے سُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَا كُلَّ شَيْءٍ اتقان تو ہمارا بہت بڑا وصف ہے جسے ہمیں آپ کو سب کو اختیار کرنا چاہیے تو اب صحافت میں ہماری زبان کیسی ہو زبان بولنے والا اور اس کی آواز اور اس کے پڑھنے کا انداز اور اس کا نشیب و فراز اور پڑھنے میں زیرو بم یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو انسان سامعے کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں اور جو مواد پیش ہو رہا ہے اس کے اندر کشش بڑھاتی ہیں وہ جذباتیت کا دور جب آزادی سے پہلے کا دور تھا جب مناظراتی دنیا تھی یعنی مناظرے کا دور تھا اور چیخ چیخ کے بات کرنے والا اب کا دور ٹیبل ٹاک کا دور ہے گفتگو کا زمانہ ہے یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جو گفتگو کا انداز ہوتا ہے افہام و تفہیم کے لئے سب سے بہترین طریقہ جو گفتگو کا انداز ہے وہ انداز ہوتا ہے انداز خطیبانہ جو ہے جو خطیبانہ انداز جس کو ہم نے خطیبانہ کہہ لیا واللہ والا ہم کے چیخ چیخ کے بات کرنا وہ کب سے خطیبانہ انداز ہو گیا نہیں اور سامعے کے اوپر آپ کبھی بھی غور کریں جوشیلی تقریر تھوڑی دیر سننے کے بعد آدمی تھک جاتا ہے سنے لگتا ہے کیونکہ اس میں مواد نہیں ہوتا ہے اور اگر آپ مواد صرف مواد پیش کریں بولنے کا انداز اچھا نہیں ہے تو پھر مواد کی بھی کوئی قیمت نہیں رہتی کیونکہ بولنے کا انداز ٹھیک نہیں ہے لوگ سونے رکھتے ہیں دونوں باتیں متوازن ہونی چاہیے مواد بھی ہونا چاہیے اور مواد میں سامعے کے ساتھ اس کی صلاحیت کے موافقت بھی ہونی چاہیے اور پڑھنے کا اور مواد سنانے کا انداز بھی اچھا ہونا چاہیے کیوں؟ احسان کیا ہے؟ ہم احسان کے بارے میں خالی اچھائی کا ترجمہ کرتے ہیں احسان کا ترجمہ کہاں پر اچھائی کرنا ہے وہاں پر اچھائی کرنا پڑے گا احسان کس باب سے ہے؟ باب افعال سے اس کا مادہ کیا ہے؟ حسن اس کا مادہ کیا ہے؟ مطلب ہوا حسن پیدا کرنا ہمارے ہاں کسی خوبصورت لڑکی یا کسی خوبصورت سامان کے بعد حسن ختم ہو جاتا ہے پھر وہ خالی اچھائی کا لفظ استعمال ہوتا ہے ہر چیز کا اپنا حسن ہوتا ہے اس کو حسین کسی چیز کو حسین بنانا یہ ہے احسان ہمارے ہاں ایک تو مرتبہ ایک تو ایمانیات کی استلاح میں ہیں ایمان احسان وہاں بھی ہمارے عمل کا حسن یہ ہے کہ اس میں اخلاص ہونا چاہیے انتا عبداللہ کا نگترہ یہ اس کی خوبصورتی ہے ورنہ اس لفظ کے انتخاب کا کیا مطلب ہے؟ جب کوئی الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا تو مطلب ہے اس کی روح کو جاننا پڑے گا کہ یہ لفظ چوں انتخاب ہوا؟ جیسے ہم آپ سب کہتے ہیں نا انسان کو انسان کیوں کہا جاتا ہے؟ یا تو یہ نسیان سے بنا ہے یا ان سے بنا ہے؟ قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں؟ ہر ایک لفظ کے جو انتخاب ہے کتاب کو کتاب کیوں کہتے ہیں؟ تو اب احسان کو احسان کیوں کہتے ہیں؟ احسان یعنی احسان کا کیا مطلب ہے؟ اس میں حسن پیدا ہے ان اللہ کتب الاحسان لہٰذا اذا زبحتم فاحسن الزبہ زبہ کا حسن یہ ہے کہ آڑا ٹیڑی گردن نہیں کٹنی چاہیے سیدھی گردن کٹو جلدی کٹو اور یاد رکھیں چھوری اگر تیز نہیں ہوگی تو کبھی بھی گردن صحیح نہیں کٹے گی چھوری تیز ہوگی تو حسن یہ پیدا ہوگا جس کو ہم زبہ کر رہے ہیں مضبوح کو تکلیف نہیں ہوگی اور دوسرا گردن صحیح کٹے گی وہاں بھی حسن کا پہلو شامل ہے تو احسان ہر چیز میں ہمارے ہاں ہونا چاہیے تو جب ہم کسی چیز کو پڑھیں اور سنائیں تو ہمارے ہاں اس کے اندر وہ مادہ اور وہ پہلو غالب ہونا چاہیے دوسری بات کیونکہ میرا وقت قریب ہو رہا ہے میں دو باتیں بول کے ایک دوسری تیسری بات جو آپ کے صحافت سے کچھ زبردستی میں جوڑ کے دکھاؤں گا تو اچھے انداز سے خبروں کو پڑھنا اس کے بعد میار کے تعلق سے کہ ہماری زبان کیسے اچھی ہو اردوی زبان بولنی ہے تو آج کے دور میں اخباروں میں اچھے لکھنے والے کون ہیں اور جو جلدی سمجھ میں آئے عوام سے اگر بات کرنی ہے ایک تو ہے کہ آپ کو عدب لکھنا ہے تو وہاں پر انہوں الگ میار ہوگا عوام کے سامنے صحافت کا پورا تعلق عوام سے جب عوام کے سامنے آپ کو بات کرنی ہے تو پھر آپ کی زبان کیسی ہونی چاہیے اور کونسی زبان اور کونسے الفاظ سامعین جلدی سمجھتے ہیں یہ صحافت کا بہت اہم پہلی ہے اب اس کے بعد ذہن سازی کے اوپر آ جائیے تو میں صحافت کا پہلا نمونہ پیش کرتا ہوں ذہن سازی صحافت سے کیا ہوتا ہے ذہن سازی ہوتا ہے ابھی ادارے کے تعلق سے خاص طور سے طلبہ جو ادارے میں مقیم ہیں ہوسٹل میں رہتے ہیں تو انہیں ان نعمتوں کی بہت قدر کرنی شاہیے اور آج رائبریلی میں بھی انہوں نے گفتو کے لئے کہا تو میں نے ایک مثال دی کہ ہمیشہ یہ یاد رکھیں ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ ہر سانس کے لئے دوسری بہو اچھی ہوتی ہے اور ہر بہو کے لئے دوسری سانس اچھی ہوتی ہے یاد رکھیں کبھی بھی ادارے کے باہر کا کوئی مہربان آپ کا مہربان نہیں ہے جوشیلے بیانات اور جوشیلی تقریر سے دھوکہ کھا کر آئندہ کے لئے اپنی حسرت کا کوئی سامان جمع نہ کریں یہ آج سمجھ میں نہیں آئے گا تیز بولنا شور کر کے بولنے سے کسی مواد کی گہرائی اس میں مواد کی گہرائی ہونا یقینی نہیں ہے ہمارے ہمدرد اندر بیٹھیں دوسرے کی بہو کو دیکھ کر اچھا دوسرے کی سانس اور دوسرے کی بہو والا حساب نہ سمجھیں لہذا انتشار سے اپنے آپ کو بچانا خلفشار سے بچانا اور جو ادارے میں موجود ہیں ان مہربانوں کو اپنا مہربان سمجھنا یہ اس وقت کا بہت اہم اور بہت وقت کی ضرورت ہے لہذا ذہن بدلنا ابھی ذہن ہمیں یہ بدلنے کی کوشش کرنا ہے کہ ہم بیرونی انتشار سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گھنٹے دو گھنٹے کی شہرت کی خاطر جوش میں آ کر اگر ہم نے دھوکہ کھا لیا تو پھر ہمارے پاس بعد میں اس وقت کو واپس لانے کا کوئی امکان باقی نہیں رہے گا لہذا اس بات کا ابھی ادارے کے اندر اور خاص طور سے طلبہ میں کچھ اثرات ایسے سننے اور دیکھنے کو ملتے ہیں جو افسوسناک ہیں اور ادارے کی اہمیت اور اپنے وقت کی اہمیت اور اپنے اسازہ کے احسان کی قدردانی کا تقاضی یہ ہے کہ ہم کبھی بھی جو گھر کے اندر ہیں ہم ان کو اپنا مہربان سمجھیں چند دھوکے کے جملوں سے اور دھوکے کے جملوں کو سن کر ہم اپنا وقت خراب نہ کریں اور اسازہ کی کی دعا سے اپنے آپ کو محروم نہ کریں یاد رکھیں اسازہ کی میں آج ہی ایک بہت مشہور شخصیت کا میں نے نام لیا یہاں نہیں لیتا اس شخصیت نے بڑی ذہین شخصیت تھی لیکن کوئی کام نہیں ہو سکا زندگی میں کوئی کام نہیں ہو سکا اور انہوں نے بھی اپنے وقت میں ایک ایسی غلطی کر لی تھی جس کی وجہ سے وہ بڑے بڑے استازوں کی نظر سے گر گئے لہذا کبھی بھی اپنے استازوں کے لیے اپنے استازوں سے ہمیشہ دعا لینے کے محول میں رہنا چاہیے اگر استازوں کی نظر ہٹ گئی تو اس کا نقصان ہوتا ہے اگر میرا باپ گنہگار ہے یا لنگڑا ہے تو میں اپنا باپ کبھی بھی نہیں بدلوں گا دعا مجھے اپنے باپ سے ہی لینی ہے اور لنگڑا باپ ہی میرا باپ ہے لہذا انتشار کی تمام کا حصیات سے اللہ ہمیں آپ کو سب کو محفوظ رکھے اور گستاخی کے ساتھ میں نے سمجھا شاید ساڑھے آٹھ تک مجھے بولنا ہے تو اس معذرت کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور حضرت صدر صاحب سے بھی میں معذرت چاہتا ہوں السلام علیکم